مملك دوستو محمد اللہ فرط اور آپ دیکھنا ہے کلین آٹو یوکی چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چینل سیونٹی سی سی بائک کی ٹائمنگ چینل کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے بار بار ٹائمنگ چینل نہیں دلوانے کے باوجود بھی جو ان سے تھوڑے دنوں کے بعد ٹائمنگ چینل کی دوبارہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کس وجہ سے آتی ہے یہ دیکھیں ہے میں ایل پمک کی گراری بھی آپ کو چیک کروانا چاہوں گا جبکہ اس بائک میں یہ دیکھیں آئل بھی ہے تو آئل کی حالت بھی آپ چیک کرسکے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھیں جہاں پہ اس کا کچھرا لگا ہوا ہے کچھرا میں آپ کو چیک کروانا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر کتنا کچھرا پیدا ہوا اس آئل پمک کی گراری کی وجہ سے یہاں پر بھی کچھرا پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے انجن میں بھی کچھرا گیا ہوگا تو دوستو اصل جو بات تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹائمنگ چین جلدی آواز کیوں کر جاتی ہے بائیکی آپ جبکہ آئل پمپ بھی اس کا ٹھیک سے کام کرتا ہوتا ہے اس کے باوجود ٹائمنگ چین ہمیں جلدی کیوں ڈالوانا پڑتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی کون کون سی چیزیں تبدیل کریں گے کس طرح سے کریں گے کتنا سرچہ ہوگا ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم یہ کوئل وغیرہ کھول چکے ہیں میگنٹ اس کا کھول چکے ہیں اب ہم اس ٹائمنگ چین کو تبدیل کریں گے تبدیل کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ تین بولڈ اس کے ٹائمنگ گراری کے کھولنے پڑتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ پر اس کے یہ تین بولڈ ہم کھول چکے ہیں اس کے بعد یہ والا بولڈ کھولیں گے تو دوستو یہ بھی کھول چکے ہیں اب ہم اس ٹائمنگ گراری کو باہر نکالیں گے یہ باہر نکال چکے ہیں اس کے بعد اس گوٹ کو باہر نکالیں گے پھر ہم اس ٹائمنگ چین کو باہر نکالیں گے تو دوستو یہ دیکھیں اس کی حالت آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گزنے کی وجہ سے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹائمنگ چین میں لوزنگ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹائمنگ چین کی آواز آنا شروع ہوتی ہے جبکہ اس کا جسٹر یہ والا ہوتا ہے یہ میں آپ کو چیک کروانا جاؤں گا یہ سپرنگ ہوتا ہے ایسے اس کا جسٹر کام کرتا ہے اس کی ٹائمنگ چین کی کوئی ارجسمنٹ نہیں ہوتی یہ آٹومیٹک ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جتنی لوزنگ ہوگی ٹائمنگ چین کی یہ خود با خود ہی ٹائٹ ہوتی نہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جب آواز پیدا ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے تو دوستو اس ایل پمپ کی گراری کو ہم کھولیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بوش لگا ہوتا ہے جبکہ ہونڈا ایٹلیس بائیک ہے جونسی اس کی ایل پمپ کی گراری کھولنے کے لیے کافی ساری چیزیں کھولیں پڑتی ہیں انجن کی سائیڈ کھولنا پڑتی ہے کلچ ٹاپے والی سائیڈ کھولنا پڑتی ہے جبکہ جونسی چائنہ کی بائیک ہے تو یہ والی بھی ہم گراری میں انسٹال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو چکا ہے تو نئی گراری جونسی ڈالنی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جنو تو دوستو یہ بوش والی گراری دیکھیں وہی نکالی ہے ہم نے اور وہی ڈالنی ہے ہم نے اس کے دانت آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل گول ہو چکی ہے اس گراری کا کام ہوتا ہے نیچے سے اس نے ایل اٹھانا ہوتا ہے اور ہیڈ سلنڈر پر اس نے ہائل کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے اگر یہ گراری ٹھیک سے کام نہیں کرے گی تب ایسی صورت میں آپ کی جونسی بائیک ہے وہ جام ہو جائے گی اس کا انجن رنگ پسٹن اس کا ختم ہو جائے گا تو دوستو اس کی فٹنگ کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو اس کے اندر بوش لگا ہوتا ہے یہاں پر اٹھٹی چوڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے جیسے بولڈ کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایسے کھول چکے ہیں اب ہم جونسی یہ دیکھیں آل پمپی شافٹ ہے اس کے اوپر ٹائٹ کریں گے یہ سیدھی چوڑی ہوگی یہاں پر یہ ٹائٹ کر چکے ہیں تو دوستو اس کو ہم ٹائٹ کر چکے ہیں اب ہم نے اس کی فٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی سائٹ ہوتی ہے یہ سیدھی سائٹ ہے اس کو ہم رکھیں گے ایسے ایسے رکھنے کے بعد اس شافٹ کو گزاریں گے اب ہم نے کھولنے والی سائٹ یعنی کہ الٹی چوڑی ہوتی ہے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کھولنے والی سائٹ کو ہم یہ دیکھیں اس شافٹ کو گھمائیں گے یہ خوبہ خود ہی ٹائٹ ہوتی چلی جائے گا یا پھر اس کو پکڑ لیں آپ ایسے گراری کو گھما دیں دونوں میں جس طرح سے آپ کو آسانی لگے ہم اسی طریقے سے اس کو اس کی فٹنگ ایزیلی کر سکتے ہیں دوستو یہ کھولتی نہیں ہوتی اگر سٹارٹ بھی ہم کریں گے تو کھولنے والی سائٹ پر یہ بائک نہیں چاہتی جس سائٹ پر ٹائٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پر ہائرپوم کی گراری نے کام کرنا ہوتا ہے تو کسی بھی صورت میں جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کھول نہیں سکتی کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی لیکن ہم پھر بھی ہلکی بھی چھوٹا لگائیں گے اس کی فٹنگ ہو چکی ہے تو دوستو یہ دیکھیں اس کی سائز چیک کریں ہم یہ پرانے والا کا سائز دیکھیں یہ گھس چکا ہے تو یہ نیا ہم نے ڈالنا ہے اس کا بھی سائز چیک ہے ٹائمنگ چین ہم ڈال چکے ہیں اب اس کی فٹنگ کریں گے تو دوستو ٹائمنگ چین ہم ڈال چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو چیک کروانا چاہوں گا یہ دیکھیں اس کا سائز چیک کریں یہ سائز میں بڑا ہے جبکہ یہ گھس کر چھوٹا ہو چکا ہے اس وجہ سے بھی ٹائمنگ چین کے بعد آنے شروع ہوگی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھ کہ یہ ٹنشنلر راڈ ہوتا ہے یہ پمپ ہوتا ہے پمپ اس کے نیچے گولی لگی ہوتا ہے اس نے ایسے چلنا ہوتا ہے اس کے اندر مبلاحل نے بھرنا ہوتا ہے بھرنے کے بعد اس نے ٹائمنگ چین کو ٹائٹ کر دینا ہوتا ہے تو اگر یہ خراب ہوگا یا اس کی گولی باہر آ چکے ہوگی تو اس کی چیکنگ اس طرح سے کریں گے یہ دیکھ کہ پٹرول ڈالنا ہے ہم نے پٹرول ڈال کر اس کی چیکنگ کریں گے پٹرول کو ایک ہی جگہ پر ٹھائرنا چاہیے اگر پٹرول اس کا یہاں سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو اس کی اب ہم تبدیل کریں گے اس کو تبدیل کریں گے اس وجہ سے بھی اگر اس کو اگر نہ تبدیل کیا جائے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی بائیکی ٹائمنگ چین کی دوبارہ واگانا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں پٹرول دیئے دیکھیں اس میں ہم نے ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ ختم ہو چکا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی وجہ سے پریشر نہیں بنے گا ٹائمنگ چین ٹائٹ نہیں ہوگی تو اس وجہ سے یہ پمپ کا کام کرتا ہے اس نے ایسے ورکنگ کرنی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا یہ دیکھیں یہ ایسے اس نے آٹومیٹک ٹائمنگ چین کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اگر اس میں آئل یہ دیکھیں نہیں رکے گا تب یہ اس کی ٹائمنگ چین لوز ہو جائے گی اور واز دینا چروہ جائے گی اس کے اندر اگر آئل چلا جائے گا تو یہاں پر یہ رک جائے گا اس کی ورکنگ صرف اتنی سی ہو جس وجہ سے آپ کی بھائی کی ٹائمنگ چین کی آواز پیدا جو ہوتی ہے تو سب سے مین جو فارڈ ہے وہ اس کا ہوتا ہے اس کو آپ تبدیل کروائیں جب بھی ٹائمنگ چین آپ نہیں ڈالوائیں تو اس کی لازمی چیکنگ کی جائے یا پھر ٹائمنگ چین کے ساتھ یہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا تقریباً سور پہ قیمت ہے اس کی تو اس کو تبدیل کیا دیا تو دوستو اس کی ٹائمنگ چین بھی نہیں ڈال دی گئی ہے آئل پمپ گراری کو بھی نیا ڈالا ہے اس ٹنچنل راڈ کو بھی نیا ڈالا ہے اس کے رولر کو بھی نیا ڈال دی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آئل رنگ اور آئل سیل کو بھی نیا ڈال دیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ اپنی بائیک کا اس طرح سے کام کرواتے ہیں جب بھی ٹائمنگ چین آپ نے نیا ڈالوانی ہے تو ان چیزوں کا خیار رکھیں جو ہوگا لیبر سمیت یہ سارا سمان جونسا ٹوٹل ٹل ہے تقریباً بارہ تیرہ سو رپے کے قریب اس پر خرچ ہوگا لیکن اس سے بائیک آپ کی بائیک کا انجن محفوظ ہو جائے گا انجن خموش ہوگا انجن کا ساؤنڈ بہتر ہو جائے گا دور کا اپنی بھی گانا پہ ملک سٹکتا ہے کیمی بہتر ہوگا